تو دوستو فائنلی آپ کو پتا ہی ہے کہ سی سی ایس کمیٹی کی طرف سے پندرہ ہجار کروڑ کو لے کر یہاں پر ایم سی کے آونٹن کو کر دیا گیا ہے اور اس پر کام بھی بہت جلدی اسٹارٹ ہو جائے گا اور یہ سب اپروبل دیا گیا ہے سی سی ایس کی طرف سے جس کی بجائے سے یہاں پر اب دیکھا جائے تو پروپیگنڈا بھی اس کے انگیز میں اسٹارٹ ہو چکا ہے ایسے میں اصل میں دیکھا جائے تو یہ جو ڈبلومنٹ ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے ایئر کاپٹو کے ڈبلومنٹ کے لئے اور اس کے بعد ہی پروٹو ٹائپز کا یہاں پر بننا اسٹارٹ کر دیا جائے گا پانچ پروٹو ٹائپ اس کے انترگت بنائے جائیں گے سب سے پہلے دو پروٹو ٹائپ یہاں پر بنا کر تیار کیے جائیں گے اور اس کے بعد میں دو اور اس کے بعد میں ایک اور جو پانچوں پروٹو ٹائپ یہاں پر بنائے جائے گا وہ لگ بگ آپ مان کے چلیے کہ ایک فائٹر جیٹ کی یہاں پر سکل لے گا جس سے کہ وہ فائنل فروٹوٹائیپ ہوگا اور وہاں پر وہ اس فروٹوٹائیپ کی چلتے اس کے سارے ٹیسٹنگ کو کرتے ہوئے فائنل آئیز یہاں پر کر لیا جائے گا کہ اس کے بعد میں ترانت ہی پروڈکشن میں اس کو بھیج دیا جائے گا اور دوستو یہاں پر مانا جا رہا ہے کہ دوہجار اٹھائیس کے اینڈ میں یا پھر دوہجار انتیس کے سروعات میں فیلا جو فائٹر جیٹ ہے وہ یہاں پر پروڈکشن میں چلا جائے گا اب دوستو خاص کر کے کچھ بدیسی میڈیا کی طرف سے یہ پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے کہ یہ فیف جنریشن کا فائٹر جیٹ نہیں ہے حالانکہ یہ ائر کاپٹ ابھی تک بن کا تیار نہیں ہوا ہے اور ساتھ ہی اس کی پرفومنس اور فیچرز ایوین یہاں تک کہ استعمال ہونے والے کمپوننٹس کے بارے میں بھی کسی کو نہیں پتا ہے لیکن کتھا کتھے کچھ ایکسپرٹوں کی طرف سے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فیپ جنریشن کا جو فائٹر جیٹ اے ایم سی ہے اس کے اندر تین کافی بڑے فالٹس ہیں اور ایسے میں فیپ جنریشن کا فائٹر جیٹ اس کو نہیں مانا جائے گا حالانکہ دوستو یہاں پر دیکھا جائے تو یہ ایکسپرٹس چائنا کی گھٹیا فائٹر جیٹ کو دنیا کے بہترین ائر کاپٹ کہتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کہ بھارت کا ائر کاپٹ آبی بند کر بھی تیار نہیں ہوا اور ان ایکسپرٹس کی طرف سے یہ انمان لگایا جا رہا ہے کہ یہ جو فائٹر جیٹ ہے وہ فیپ جنریشن کا نہیں ہوگا تو آپ کلیرلی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا پروپیگنڈا ان کے دوارہ یہاں پر چلایا جا رہا ہے اور یہ ثابت کرنے کی خور لگ چکی ہے کہ یہ فائٹر جیٹ فیپ جنریشن کا فائٹر جیٹ نہیں ہے ایسے میں دوستو یوروپین ٹائمز کے ایک آرٹیکل کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایم سی ائر کاپٹ ایک فیپ جنریشن کا فائٹر جیٹ نہیں ہے اور ایف تھارٹی فائب جیسے ائر کاپٹوں کی جو پوری لگ میں اس کو سامل ہونے کے لیے کم سے کم تین خاصیتوں کا یہاں پر ہونا چاہیے تھا جو کہ اس ائر کاپٹ کے اندر نہیں ہے ایسے میں دوستو سات تاریخ کے دن آپ کو یادی ہوگا سی سی ایس کی طرف سے یہاں پر اپروبل دیا گیا تھا اور تین دن کے بعد ہی یعنی دست تاریخ کے بعد ہی یورویسین ٹائمز کے اندر یہ آرٹیکل چھپا تھا اس آرٹیکل میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ریسرچ اینڈ ڈبلیمنٹ اورگنائزیشن کی طرف سے ایم سی ائر کاپٹوں کا جو ڈبلیمنٹ کیا جا رہا ہے اور یہ ایک اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کے روپ میں بنایا جا رہا ہے جس میں گورمنٹ ان کمپنیوں کے ساتھ پرائیویٹ کمپنیوں کو بھی یہاں پر اس میں سامل کر رہی ہے اور یوروپین ٹائمز کی اس ریپورٹ کے اندر یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ بھارت کے اندر جن ائر کاپٹوں کا ابھی ڈبلیمنٹ کیا جا رہا ہے اس ائر کاپٹ کو بھارت یہاں پر امریکہ رسیہ اور چینہ جیسے دیش کے فائٹر جیٹ کو ایلائیڈ گروپ میں سامل ہونا چاہتا ہے کیونکہ ان دیشوں کی طرف سے اپنے خود کے سٹیلت فائٹر جیٹ کو بنا کر تیار کر لیا گیا ہے اور دوستو ان ائر کاپٹوں کے اوپر سوال اٹھانے کے لیے یوروپین ٹائمز کی طرف سے ایک پور وائف سے ادھکاری کے بیان کا یہاں پر حوالہ دیا جا رہا ہے اور ان کی طرف سے اصل میں دیکھا جائے تو یہی کہا گیا تھا کہ ان ائر کاپٹوں کے جو ڈبلیمنٹ کا ٹائم ہے وہ یہاں پر کافی لمبا چل چکا ہے اور ایسے میں ان کی جو ٹائم لائن ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے تو دوستو یہاں پر بلکل بھی ان کی طرف سے نہیں کہا گیا تھا کہ اس فائٹر جیٹ کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی ایسی کمی ہے جو کہ اس فائٹر جیٹ کو فیف جنریشن کا فائٹر جیٹ ہونے سے روکتی ہے حالانکہ دوستو آپ کو بتا دیں کہ سال دو ہزار بیس کے اندر ہی ڈی آئی ڈیو چیپ کی طرف سے یہ بیان دیا گیا تھا کہ سال دو ہزار چھبیس تک ہمارے پانچوں پروٹوٹائپ یہاں پر بند کا تیار ہو جائیں گے اور دو ہزار تیس تک جیسے بھی اس فائٹر جیٹ کے پروڈکشن کو اسٹارٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد میں آپ کو بتا ہے کہ بھارتی وائس سنہ کی طرف سے ایک بڑے آرڈرز یہاں پر پلیس کیا جائیں گے اور بھارتی وائس سنہ کو اس کو ہینڈوبر کیا جائے گا حالانکہ اس کے کچھ سمیہ بعد ہی ڈی آرڈیو کی ساخہ ایڈی اے کے دوارا پروگرام ڈائریکٹر کی طرف سے اپنے بیان میں یہ بتایا گیا کہ ای ایم سی اے کہ جو فرس فلائٹ ہے وہ سال دو ہزار پچیس میں کی جائے گی حالانکہ ای ایم سی اے ائر کابٹوں کو للیکہ سال دو ہزار چوبیس میں اپرووال یہاں پر دیا گیا ہے تو سمابنائی یہاں پر بند تھی ہیں کہ فرس فلائٹ یہاں پر دو ہزار پچیس میں نہ ہو لیکن یہاں پر آسا کی جا رہی ہے کہ دو ہزار چھبیس تک اس کی پہلی فلائٹ کو کنڈک کرا لیا جائے گا اب دوستو ان ائر کاپٹو کی جو ٹائم لائن یہاں پہ ہے اور اس کو یہاں پر ٹائٹ دکھاتے ہوئے سوال اٹھایا نہیں جا سکتا کیونکہ ایسے کئی سارے دیس ہیں جو کہ اپنے پروجیکٹسوں کو کئی بار ڈیلے کر چکے ہیں ابن یہاں تک رسیا کے سکوئی ففٹی سیبن لڑا کو بیمان کو دیکھا جائے تو سال دو ہزار دس میں ان ائر کاپٹو کی طرف سے پہلی اڑان کو کیا گیا تھا اور سال دو ہزار بیس میں ان ائر کاپٹو کی رسیا کے دوارہ انڈک کرائے گیا لیکن وہی پر یوریسیون ٹائمز کے اس آرٹیکل کو ڈبلوممنٹ سے پہلے ہی ان فیچرز کے اوپر سوال اٹھایا جانا آپ سیدھے طور پر مان سکتے ہیں کہ یہ ایک پروپیگنڈا یہاں پر یوریسیون ٹائم کی سرب سے چلائے جا رہا ہے اور اصل میں دوستو دیکھا بھی جائے تو آپ خود ہی سوچئے کہ اس طرح کا پروپیگنڈا بدیسی میڈیا کی طرف سے چلائے جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پسچمی میڈیا یہاں پر اکثر بھارت کی خلاف بولتا رہتا ہے اور وہ اکثر ایسی نیوز اپ ڈیٹ کرتا ہے جس کی بجائے سے یہاں پر بھارت کے جو پوجیکس ہوتے ہیں ان کی بدنامی ہو اور ایسے میں ان کی چاہت بھی یہی رہتی ہے کہ بھارت کہیں نہ کہیں ویک فورٹ پر چلا جائے اور ایسے میں دوستو آج کی ڈیٹ میں بھارت اس کنڈیشن میں نہیں ہے جہاں پر بھارت کو ویک فورٹ کا سامنا یہاں پر کرنا پڑے بلکہ بھارت آج کی ڈیٹ میں فرنٹ فورٹ پر کھیل رہا ہے اور یہاں پر فائٹ ایجائٹ کو بہت ہی جلد بنا کا تیار کر لیا جائے گا اور اس کے لیے پوری کوسس ہے کی جارہی ہیں ڈی آڈیو ایڈیو اپنی دمکھم پوری طرح سے یہاں پر لگا رہے ہیں اور کوسس یہی ہے کہ دوہجار چھبیس میں اس کی پہلی فلائٹ کو کنڈک کرائے جائے ساتھی دوہجار اٹھائیس کے لاس میں یا پھر دوہجار انتیس کے سروعاتی مہینے میں اس کا پروڈکشن اسٹارٹ کیا جائے ایسے میں آپ کو بتا دے کہ بیتیسی میڈیا جو یوریسیان ٹائمز ہیں ان کی طرف سے تین فیچرز کو لے کر سوال اٹھائے گئے ہیں ان میں سب سے پہلا جو فیچر ہے سپر کروچر جبکہ دوسرا سپر مینوریبل اور ساتھی تیسرا جو ہے سینسر فیجیبلٹی ہے اب دوستو یوریسیان ٹائمز کا یہاں پر دعویٰ ہے کہ سال دوہجار پینتیس سے پہلے بھارت ای ایم سی ائرکاپٹو کو بنا کا تیار نہیں کر پائے گا اور اگر بھارت اس کو پہلے بناتا ہے تو وہ بلکل بھی فیف جنریشن کے فائٹ اچائٹ نہیں ہوں گے اب دوستو یہاں پر دیکھنا یہ ہوگا کہ بھارت ان کو کس حساب سے بناتا ہے جبکہ بھارت کی طرف سے اکثر کہا جاتا ہے کہ ان کی جو ایب اینکس ہیں اور ساتھی دوسرے فیچرز ہیں وہ ڈیولپ کر لیے گئے ہیں پارٹس کو کمپلیٹ کر لیا گیا ہے کئی سارے ایسے پارٹس ہیں جو کہ اس میں بہت زیادہ ایمپورٹ آل رول نبھانے والے ہیں اور ان کو بلکل ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے جس کی بجے سے یہاں پر جب ایڈی اے اور ڈی ایڈی او کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اس فائٹ اچائٹ کی جو پہلی فلائٹ ہے 26 میں کی جائے گی تو یہاں پر دیکھتا ہے کہ بھارت اس کی پوری تیاری کے ساتھ چل رہا ہے اور آنے والے سمیہ میں جب 2028 یا 29 کی سٹارٹنگ ہوگی تو وہاں پر بھارت اس کو پروڈکشن میں بھیج پائے گا کیونکہ بھارت پہلے سے اس کی تیاریہ کر چکا ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دیا کہ جو بھارت کے دورہ ابھی پہلے ائر کاپٹ کو بنایا گیا ہے یعنی کہ ایم سی اے مارک ون اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ جو ایم سی اے مارک ون بھارت کے دورہ بنایا جا رہا ہے وہ 4.5 جنریشن کا ائر کاپٹ ہوگا ایسے میں دوستو آپ کو بتا دیا کہ فیز ون کے فائٹ اچائٹ یعنی کہ ڈی آ ڈیو کی طرف سے جو پہلا فائٹ اچائٹ یہاں پہ ایم سی اے مارک ون بنایا جا رہا ہے اس کے اندر جی کا ایف ون فور انجن لگائے جانا ہے اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ان فائٹ اچائٹ کو سپر کروچر کی کیپیویلٹی وہ نہیں دے پائے گا اور نہ ہی ان ائر کاپٹوں کو سپر منوری بلٹی دے پائے گا اور آپ کو بتا ہی ہے کہ یہاں پر بھارت ایک نئے ڈیل کو یہاں پر کرنے والا ہے جس کے تحت ایک سو بیس سے ایک سو تیس کلیو نیٹن تک کی ترسٹ کو جنریٹ کرنے کے لیے ایک انجن کو تیار کیا جانا ہے جو کہ بھارت کے اندر کیا جائے گا اور ایسے میں رویلس رویس اور ساتھی سپران کے ساتھ ابھی باتیں چل رہی ہیں جس پر ابھی کوئی فائنل ڈیسیجن تو نہیں ہوا ہے لیکن بہت ہی جلد کوئی فائنل ڈیسیجن اس پر کر لیا جائے گا اور اس کے بعد میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے یہ بیدیسی میڈیاوں کی طرف سے کہ وہاں پر تب دیکھا جا سکتا ہے کہ فائنل ڈیسیجن کا فائنل ڈیسیجن اس طرح میں بن کر تیار ہو پائے گا ایسے میں دوستو آپ کا اس پورے ٹاپک کو لے کر کیا بیو ہے آپ اپنا بیو ہمیں کمنٹ پر لکھ کر جروع بتائیں ساتھی اگر بیڈیو آپ کو اچھے لگو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں